السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں ایک نئی جگہ پر بریکفرسٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوکے آکے نیچے آرام سے ریڈیکس ہوکے بیٹھ چکی ہوں سنڈے کا دے ہے میرے بچے تیار ہوکے آ رہے ہیں تب تک میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں آپ کے لیے سنڈے والے دن جو ہوتا ہے سب لوگ اپنے کاموں سے فری ہوتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں آج ایک نئی جگہ پر بریکفرسٹ کرنے کے لیے اور وہاں چل کے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسی جگہ ہے یہاں پر کون بھم سے بریکفرسٹ ملتے ہیں گھر سے نکلتے نکلتے ہمیں بج گئے تھے بارہ اور یہاں پر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بریکفرسٹ پلیس کی طرف اور یہ کافی دور تھی ہمارے گھر سے تو جب ہم وہاں پر پہنچے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس کیفے میں کوئی بھی نہیں تھا بلکل وہ خالی تھا اور ہمیں بلکل اچھا نہیں لگا اچھا جی ابھی ہمیں ایک کیفے آئے تھے اس کا نام تھا The Last Slice کیفے وہاں پہ نابندہ نابندے کی ذات لہذا ہم لوگ آپ واپس جا رہے ہیں اپنی پرانی جگہ پہ The Last Slice نام ہے اور سیڈی اولمپک پارک میں تھا یہ کیفے لیکن اس کیفے میں بلکل بھی جو تھا کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا بلکل رچ نہیں تھا اور بڑا کوئیٹ سا لگ رہا تھا اور اچھا اتنا خاص لگ بھی نہیں رہا تھا تو اس لئے ہم لوگ ابھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں واپس اور اپنی جو بیکری ہے المشہور دایا بیکری وہیں چاہتے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں الدایا بیکری کی طرف اور راستے میں آئی اوبن میں سب سے بڑی مسجد اس کا نام ہے گیلی پولی موسک یہ بہت زیادہ سیڈنی میں فیمس موسک ہے بہت زیادہ بڑی مسجد ہے اور بہت خوبصورت یہ بنی ہوئی ہے تو تقریبا گھر سے نکلے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا ابھی ہم پہنچ چکے ہیں الدایا بیکری یہ میری بہت زیادہ فیوریٹ بیکری ہے لیبنیز بریکفاسٹ کے لیے مانوش کے لیے اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی ان کا مینیو کیونکہ دن کے تقریبا پونے ایک ایک ہونے والا تھا تو اس ٹائم پہ بلکل یہاں پہ رش نہیں تھا آرام سکون سے ہم نے اپنا آرڈر کیا یہاں پہ لوگ جو تھے پارٹی آرڈرز جو تھے وہ پہ کر رہے تھے سمال ٹھنگز کے تو ابھی ہم نے اپنا آرڈر کر دیا ہے تو آج انہوں نے اتنا زبردست اور فریش آرڈر جو تھا ریڈی کر کے دیا تھا کہ دلکھوش ہو گیا یہ ہے جی گارلک چیز اس کے علاوہ ہمارے آرڈر میں تھے دو چیز پیزاس یہ ٹرپل چیز یوز کرتے ہیں چیز پیزاس کے لیے اس کو مانوش کہتے ہیں اور یہ ہے جی چیزی ایفیکٹ اس مانوش کا بہت ہی تھن کرسٹ ہوتا ہے یہ بلکل بھی موٹا نہیں ہوتا بلکل تھن کرسٹ ہوتی ہے اور یہ ہے میرا فیوریٹ زاتر زاتر کو جو ہے برین فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ برین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو مجھے تو خاص طور پر بہت زیادہ پسند ہے اور اس کی جو ہے بیس بھی بلکل سوفٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے تقریبا سارا آرڈر ریڈی ہو کے آ چکے ہیں اور یہ ہے جی لبنا لبنا ایک خاص قسم کا یوگرٹ ہے اور اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں فریش قسم کی فیجیٹیبلز اور یہاں پہ میں نے جب مانوش ٹیسٹ کیا تو یہ بہت مزے کا تھا مجھے پسند آیا تھا گارلک چیز اس کے علاوہ مجھے جو ہے لبنا بہت پسند آیا تھا زاتر تو میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے مطبع ایزا سناک بھی اس کو کھا سکتے ہیں ایزا برنچ بھی کھا سکتے ہیں اور ایزا بریکفاسٹ بھی اس کو لے سکتے ہیں بریکفاسٹ ہمارا فینش ہو چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں اس کے پاس ایک مال بنا ہوا تھا وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے تھے کیونکہ میرے بچوں نے بہت تنگ کیا ہوا تھا کہ ہمیں جو ہے کچھ چیزیں خرید نہیں ہیں تو ہم لوگ لے کے ان کو آ چکے ہیں مال کے اندر تو جیسی مال میں انٹر ہوئے یہاں بنی ہوئی تھی ڈرگ سٹور اور یہاں پہ کاسمیٹکس لگی ہوئی تھی اور میں اس پہ لٹکنا شروع ہو چکی تھی میں باہر آئی تو دیکھا آسیم جو تھے وہ مساج چیئر پر اپنی مساج لے رہے تھے اور اس کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں جی کیا مارٹ کی طرف کیونکہ بچوں نے اپنے کھلونے اور چیزیں لینی ہوتی ہیں لیٹکم شاپنگ سینٹر اس میں میں آئی تھی اور یہ کافی چھوٹا سا بنا ہوا ہے تو یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا لے آؤٹ بنایا ہوئا تھا چیزیں بہت اچھی طریقے سے یہاں پہ مل رہی تھی یہاں پہ ہم آگے تھے جی پول سیکشن کی طرف یہاں پہ انفلیٹیبل پولز ملتے ہیں جن کے اندر آپ ہوا پھلا کے ان کو گھر میں پول بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈیفلیٹ کر کے سمال سکتے ہیں تو میرے بچوں نے بہت دنوں سے ہمیں تنگ کیا ہوا تھا کہ شدید گرمیاں آگئی ہیں ہمیں پول کی ضرورت ہے یہاں پہ تو ہمیں پول لینا ہے پول لینا ہے جس کی وجہ سے ہم مارو ماری کے مارڈ میں پھری جا رہے ہیں یہاں پہ میں نے عبدالزمد کی بھی کچھ چیزیں لے لی تھی جو گھر میں اس کی ضرورت تھی اسے ہمیں پول بھی اپنا مل گیا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے الیکٹرک پمپ جو ہے وہ بھی خرید لیا تھا تاکہ ہوا جو ہے اب بھرنی تھی تو اس کے لئے الیکٹرک پمپ بہت ضروری تھا تو ہم لوگ گئے وہاں پہ سیلف چیک آؤٹ پہ ہم نے اپنی چیزیں جو تھی وہ بھی چیک آؤٹ کر لی تھی یہاں پہ میں آپ کو مال بھی دکھاتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ اب ہم اپنی چیزیں لے چکے ہیں بچے میرے تسلیمیں آ چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کی چیزیں جو ہیں وہ خرید لی تھی اور کافی زیادہ اس دوران ہم تھک گئے تھے کیونکہ ناشتہ بھی ہم نے لیٹی کیا تھا اور اس کے بعد کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے اور کافی زیادہ تھک گئے تھے تو بس اب جب بچوں نے پول لے لیا تھا نا اب ہم ان کو بہت لالچ دے رہے تھے کہ پارک جاتے ہیں یا کچھ تو ان کو کچھ نظر نہیں آرہا تھا ان کو بس جا کے گھر میں اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلنا تھا اور یہ نورمل ہوتا ہے کہ بچے جب کوئی چیز لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کو کھلنا ہوتا ہے تو بچوں نے کہا تھا کہ انہیں اپنے فرینڈز کو بھی بلانے تو میں نے ان کو کال کر دی تھی اسلام علیکم جوان تفول کیاری میں آیا ہے نو جوان سامد کھا ہے اوپر نو جوان پمپی غلط ہے ہاتھ والا تو سب لوگ ریڈی ہیں پول پارٹی کے لیے تو ابھی ہم کھول لیتے ہیں جی پول یہ دیکھیں جی چھوٹے سے باکس میں یہ پول آیا یہاں پہ ابھی اس کا اود گھاٹن ہم کہہ رہے ہیں ویسے تو میرا بڑا دل تھا کہ میں کروں لیکن آسن جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو کر دیتا ہوں اس کا انیوگریشن تو بس پھر انباکسنگ آسن نہیں کیتے اس کی انباکسنگ ہو رہی ہے اس میں سے نکلا ہے جی پول اور یہ پول ہم نے کافی دیکھ کے لیا تھا تاکہ ہمیں تھوڑا بگ پول چاہیے تھا دو بچے ہمارے تھے باقی بھی بچوں کو انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے پول پارٹی کے طور پہ تو اس ویڈا سے ہم لوگوں نے کافی بڑا پول لیا تھا تو یہ بھی آپ کو میں اس میں ہوا بھر کے بتاتی ہوں کہ یہ کتنا بڑا پول تھا اس میں فور ٹو سکس پیپل جو ہے آرام سے وہ جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اوپن کر لیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے اپنا الیکٹرک پمپ جو ہے اس کو بھی اوپن کر لیا تھا اور تو اصل کام تو شروع ہوا تھا ابھی جب اس کے اندر الیکٹرک پمپ ہم نے اٹیچ کیا اور اس کے ساتھ بس اس کو پکڑ کے آپ نے جو ہے بگلی کے ساتھ لگانا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے نوزل میں آپ نے اس کا الیکٹرک پمپ آن کر دینا ہے اور ہوا خود بخود بھرتی جائے گی اور اتنا مزے کا یہ سین لگ رہا تھا سب سے سیٹسفائن سین تھا اس پول کو بنانے کا کافی زیادہ سٹرگل تھی اس کو بنانے کی کوئی ہیزل نہیں ہے اس کو بنانے کی بس ایکٹرک پمپ اگر آپ کے پاس ہو تو یہ بہت زبردست چیز ہے بس فٹا فٹا اس کو پھولا سکتے ہیں اور جو ہے اس کے اندر بس پانی بھریں اور آپ کا پول ریڈی ہے ریڈی ٹو گو ہو جاتا ہے تو یہاں بے یہ دیکھیں کتنا بڑا پول ہے شاید کیمرا جو ہے اتنا بڑا اس کو دکھا نہیں رہا لیکن یہ کافی بڑا تھا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے منی باسکٹ بال ٹائپ کا جو ہے نا وہ چھوٹا سا اٹیچمنٹ جو ہے وہ بھی بنائی ہوئی تھی تاکہ اگر بچے چھوٹا موٹا انجوائمنٹ کے لیے کچھ کھیلنا چاہیں تو وہ بھی کھیل لیں اور وہ بھی فوٹ بال جو دیئے ہوئے تھے نا وہ بھی بس انفلیٹیبل تھے یہ زہانے پکڑا بھی ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انفلیٹیبل ہیں ان کو ہم نے پول کو ہم نے بنا لیا اور دیکھیں کتنا خوبصورت پول تیار ہوا ہے اب اس کے اندر جو ہے اپنا پانی جو ہے وہ ہم نے بھرنا شروع کر دیا ہے اچھے طریقے سے اب اس کے اندر پانی فل ہوگا ٹو ٹائرز اس کے ہم نے فل کیے تھے یعنی کہ آپ سنگل ٹائر بھی بھر سکتے ہیں اور زبردست قسم کا ہمارا پول ریڈی ہو چکا ہے اور بہت اچھا یہ بنا تھا اور کافی بڑا بنا تھا یہ تو بچے جو تھے نا وہ ویٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کب اس میں پانی فل اور کب فٹا فٹا ہم اس کے اندر ڈپکیاں ماریں اور ہم نے سارا نظام زندگی ان کا جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے اس سائیڈ پہ ہم نے میٹ بھی رکھ دیا تھے کہ جو بچے اس کے اندر جائیں گے وہ میٹ کے اوپر پیر رگڑنے کے بعد اس کے اندر جا کے انجوئے کر سکتے ہیں بس شروع ہو گئی ہماری پول پارٹی بچوں نے بہت زیادہ انجوئے کیا بچوں نے جب پانی کے اندر گئے تو ان کو بڑا مزا آیا کیونکہ موسم جو تھا وہ ایسے کلاوڈی فیل ہو رہا تھا لیکن اس ٹائم پہ ہوا نہیں چل رہی تھی تو جو ہے وہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے بہت زیادہ حبس ہے گرمی تو تھی بہت زیادہ تو یہاں پہ بچے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں اپنا وارٹر فن کرنے کے لیے اور آسم جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کو پائپ کے ساتھ بھی تھنڈا کری جا رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارا سپیشل بچہ جو ہے نا سب سے چھوٹا والے جس کو بہت زیادہ پانی میں جانے کا شوک ہے وہ بھی اب جا رہے ہیں سارے ہائی 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 تو بڑا پول جب بھر گیا تھا تو ہم نے جو ہے وہ چھوٹا پول بھی کھول لیا تھا اور اس کے اندر بھی جو ہے پانی فل کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے جو بچے وہاں سے بور ہو رہے ہیں وہ چھوٹے پول میں آکے جو ہے وہ جمپ کر رہے ہیں اس طرح بچوں نے اپنا وارٹر گیمز بنا لی تھی بچے ہوسی کے اندر جو ہے بولز کے ساتھ کھیل رہے تھے گنز کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک دوسرے کو پانی جو ہے وہ مار رہے تھے وارٹر گنز کے ساتھ بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے بچے انجوائے کر رہے تھے بڑا مزے کا یہ فن تھا بچوں نے بڑا انجوائے کیا اور جو ہے بچوں کے ساتھ گیمز کر کے بھی بڑا زیادہ مزہ آیا وہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے بنا لیے تھے پاپکون چکن سوڑی سی چائے اور چھوٹے چھوٹے سنیکس بنا لیے تھے بچوں کے لیے تھوڑے سے برگرز میں نے بنا لیے تھے تاکہ جو ہے وہ پانی کے اندر جب کھیلتے ہیں تو بڑی زیادہ بھوک لگتی ہے تو بچے جو ہے پھر بعد میں نکل آئے تھے پانی کے اندر سے اور کپڑے چینج کر کے بیٹھ کے تھوڑا سا انہوں نے مووی ٹائم کیا تھا یہاں پہ پول کا فن جو ہے وہ ختم ہو چکے لیکن پول تھا بہت زیادہ پیارا مجھے بہت پسند آیا اب جب دھوپ ہوگی تو میں بچوں کو یہ پول بنا کے دیا کروں گی ہیزل فری ہے آپ اپنے گھر پہ آرام سکون سے اس کو پول کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈی فلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ کا وارٹر فن ختم ہو جائے تو آپ اس کے نیچے ایک نوزل ہوتی ہے وہ جب اپن کرتے ہیں تو سارا پانی اس میں سے نکل جاتا ہے اور اسے آپ الٹا کے بلکل صاف بھی کر سکتے ہیں جب پول فن ختم ہو گیا اور ہم کھاپی چکے تھے تو ہم لوگ اب جا رہے ہیں پارک کی طرف بچوں کو لے کر تاکہ بچے جو ہیں تھوڑے بہت پارک میں بھی انجوئے کریں کیونکہ شام ہونے میں کافی دیر ہوتی ہے دن کافی زیادہ لمبا ہے گرمی آئی یہاں پہ تو شام کو ہم لوگ چلے گئے تھے پارک پارک میں بہت زیادہ بچے آئے ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹیاں شروع ہو چکی ہیں اور تو ہم لوگ بھی پہنچ چکے ہیں پارک یہاں پہ آکے بچوں نے جو ہے بہت سارے جھولے لیے تھے ہم لوگوں نے بیٹھ کے تھوڑی بہت باتیں کی تھی اور کمیونٹی کے اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹیوں میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پارک میں ضرور آتے ہیں شام کے ٹائم تو شام کو بچوں نے کافی انجوائی کیا پارک میں آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا صبح بریکفرسٹ کے لیے گئے پھر اس کے بعد پول پارٹی پول پارٹی ایک امیزنگ فان تھا اور اس کے بعد جو ہے پارک میں بھی بچوں نے انجوائی کیا اور میں نے بھی اور آج کا دن بہت زیادہ اچھا گزرا تھا پارک سے نکلے تو ہو چکی تھی رات اور ہم لوگوں نے سوچا کی کیوں نا جو ہے اچھا سا ایک ریسٹورنٹ ہے وہ ہم نے دیکھا ہوا تھا کافی زیادہ اس کی ہائپ تھی تو ہم لوگ وہ ٹرائے کرتے ہیں اس کا نام ہے بولی ووڈ بائٹس یہ ریسٹورنٹ جو ہے بہت زیادہ دور تھا یہ ہے گریگری ہیلز میں سٹی سے تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ دور تھا اور یہ کافی زیادہ وائرل ہوا تھا آج کل ٹک ٹاک پہ بھی اور ہر جگہ بھی ہم نے کہا کیوں نا اس کو ٹرائے کیا جائے تو ہم لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ تھا تھرڈ فلور پہ اس لیے ہم نے لفٹ لی تھی اور ہم سیدھا پہنچ گئے تھے پولی ووڈ بائٹس پہ تو جب ہم اندر پہنچ دینا تو ہمیں اتنی اچھی وائب آ رہی تھی وہ واقعی بہت زیادہ مزے کی اس کی وائب تھی یہاں پہ جاتے ہی جو ہے ریسٹورنٹ کلوز ہونے والا تھا ہم نے فورن سے ہمیں جو کہا تھا کہ آپ جلدی سے آرڈر کر دیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے آرڈر کر دیا تھا اپنا فورڈ ان کے پاس جو ہے ویج اور نون ویج دونوں طرح کے آپشنز موجود تھے سٹریٹ فورڈ بھی موجود تھا اور ہر طرح کا جو ہے وہ نون ویج بھی موجود تھا یعنی کہ چکن کی ڈشیز بھی ان کے پاس موجود تھیں تو انہوں نے وائب بہت اچھی بنائی ہوئی تھی یہاں پہ دلوالے دلہنیاں لے جائیں گا کا پوسٹر تھا پھر اس کے بعد اور بہت سا اور باہر میں آؤٹڈور ایریا بھی تھا یہاں پہ چار پائیاں بھی پروپر انہوں نے لگائی بھی ہوتی ہیں اس ٹائم ریسٹورنٹ کلوز ہو رہا تھا تو انہوں نے سب کچھ اٹھایا ہوا تھا لیکن وائب بہت زیادہ مزے کی ان کی وائب تھی تو جب ہم اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ اندر بہت سارے کریکٹر جو تھے نا وہ بھی بنے ہوئے تھے اور بڑے زبردست ان کی وائب تھی بڑا مزہ آ رہا تھا تو ابھی تک ہمارا فوڈ ساب نہیں ہوا تھا میں در ادھر گھونکہ جو ہے نا ویڈیوز بنا رہی تھی بہت پیاری یہاں پہ کریکٹرز جو تھے وہ بنے ہوئے تھے ان کے فیورٹ فیمس ٹائلوگ جو تھے وہ بھی لکھے ہوئے تھے یہ کمپلیٹلی ایک وائب ہے بہت ہی زبردست مو گیمبو کی پکچر اور یہ سب واقعی بولی ووڈ بائٹس اس کا نام ہونا چاہیے کیونکہ بہت انسپائر تھا بولی ووڈ کے فیمس ٹائلوگز بولی ووڈ کی فیمس پرسنیلٹیز ان سے اور یہاں پہ تو جیسا وائبرنٹ یہ ریسٹورانٹ تھا ویسے ہی ان کے وائبرنٹ گلاسز تھے ویسی ہی ہر چیز ان کی وائبرنٹ تھی تو سب سے پہلے تو ہمارا ڈرنک بھی آ چکا ہے اور پانی بھی آ چکا ہے سب سے پہلے ہمیں گرمی لگی ہوئی تھی تو سب سے پہلے ہم نے ٹرنہ ٹرنہ پانی پیا اس کے بعد ہم اپنے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے تو سب سے پہلے جو ہماری چیز آئی وہ تھی گلگپے اور گلگپے تھے یہ ان کی سرونگ مجھے کافی کم لگی تھی گلگپے جو تھے وہ ہم نے ٹیسٹ کیے اور ان کا ذائقہ بس ٹھیک تھا اوکے اوکے تھا کچھ ایسا نہیں تھا کہ میں کہہ سکوں کہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے بس نومل تھا اس کا کوئی اتنا کوئی خاص ذائقہ نہیں تھا کہ جس کی بہت تعریف کی جا سکے تو اس کے بعد گلگپے کھانے کے بعد یہاں پہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے آخری گلگپے کے اوپر میں نے آسم کو آفر کیا اس کے بعد میں نے آسم سے چھین لیا پھر میں نے آفر کیا پھر میں نے چھین لیا خیر میں نے ہی کھا لیا پھر وہ اور اس کے بعد ہماری آہستہ آہستہ جو باقی چیزیں وہ بھی آ رہی ہیں یہاں پہ ڈی 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 کا پوسٹر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد سے دو موسے والا کافی زیادہ فیمس کریکٹر جو ہے سنگر ہے اور اس کی بھی پکچر یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو ہے اور بھی بہت ساری پکچرز لگی ہوئی ہیں لوگ بہت زیادہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو اس ٹائم نہیں بنائی تھی گلگپے کا پانی انجوائے کر رہی تھی میں ابھی کھانے کا بے سبری سے ویٹ ہو رہا تھا کہ اب باقی کھانا بھی جلدی جلدی آ جائے بہت ہی زیادہ ہم دل سے آئے تھے یہاں پہ کافی لمبی ڈرائیف کی تھی یہاں پہ ہمارا کھانا آ چکا ہے ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا بیسٹ کیا انہوں نے کہا جی چکن تکا مسالہ تو یہ ہے جین کی ہارنڈی جس کو کہتے ہیں چکن تکا مسالہ اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے ساتھ منگوا لیا تھا تندوری چکن یہ ہمارا تھا نونوچ اس کے بعد ہم نے تھرڈ چیز جو ان سے منگوائی تھی وہ تھی سموسے جو کہ میں نے ان سے نارمل جو سموسے ہوتے ہیں وہ منگوائے تھے تو ابھی جو ہے چکن تکا مسالہ وہ ہم ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے تھے اس کی جو لک تھی نا وہ بہت ہی زیادہ اچھی بھی میں نہیں کہہ سکتی مجھے کوئی گریوی تھی اٹریکٹ بھی نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں نے جب اسے ڈالی تو اس میں سے کوئی خوشبو نہیں آرہی تھی تو جب میں نے اسے ٹیسٹ کیا تو اس کے بعد آپ یقین کریں میرا دوبارہ اس کو کانے کا دل ہی نہیں کیا یہ پوری پلیٹ میں نے سائیڈ پہ کر دی تھی اٹس ٹوٹلی ورثلس اتنی بیکار گریوی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے بعد تندوری چکن ہے اس کی بات کر لی جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی فضول تندوری چکن تھا بلکل اس میں نمک مرچ مسالہ کیا اس میں کچھ بھی نہیں تھا کوئی ذائقہ نہیں کوئی کچھ نہیں ٹوٹلی وائب ہے اس کے بعد ہمارے سموسے آگئے ہیں ہاں سموسوں کی میں تعریف کھل کے کرنا چاہوں گی سموسے بہت زیادہ مزے کے تھے بلکل فریش اور واقعی گرمہ گرم اور ذائقے والے تو یہ کھانا اتنا ٹیسٹ لیس تھا کہ اسے کھانے کے بعد میرا دلی ٹوٹ گیا تھا یہاں پہ ٹوٹل وائب کے پیسے ہیں جو لوگ ٹک ٹوک دیکھ کے یا دوسرے اس پہ دیکھ کے سیڈنی کی ایٹریز کو ڈسکور کر رہے ہیں وہ اس پہ بلکل بھی مت آئیں اپنے پیسے بلکل ویسٹ مت کریں یہ وائب کے طور پہ بہت اچھا ہے اس میں بہت اچھی وائب ہے سٹریٹ فود اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو that's fine لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی کھانے کی ایک اچھی چیز نہیں تھی کچھ بھی مجھے اتنا اچھا اٹریکٹیو نہیں لگا تھا کہ میں دوبارہ آؤں تو خیر میں نے ان کو ٹاٹا بائبے کیا یہاں پہ میں نے پکچرز وغیرہ لی آپ کی اچھی ویڈیوز وغیرہ لی وہ کریکٹرز واقعی اچھے تھے یہاں پہ نصرت فتیلی خان کی بھی پکچر بنی ہوئی تھی لطا کی بنی ہوئی تھی پھر اس کے علاوہ ایر رحمان کی پکچر بنی ہوئی تھی مجھے یہ ساری چیزیں تو بہت اچھی لگیں لیکن کھانے کا جس کے لیے مین بندہ آتا ہے وہ بالکل disappointing تھا رج کے بیکار فود تھا ان کا بہت ہی بیکار مطلب جس کو دوبارہ کھانے کے لیے بھی نہیں جایا جا سکتا ایسا فود تھا اور آج کا دن میرا صبح تو بہت اچھا گزرا لیکن شام کو یہ جو ایک بہت بڑا بلندر ہوا اس کے بعد میرا دن جو تھا وہ اینڈ اچھا نہیں ہوا اگر آپ کو میرا آج کا ولوگ کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا ولوگ پسند آیا ہو تو پلیس ٹونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب لائک شیئر ان کومنٹ شکریہ شکریہ